السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے دوستو جس موبائل میں قرآن کریم کی اپلیکیشن موجود ہو کیا اس موبائل کو ٹوائلٹ میں باتروم میں یا کسی بھی غیر مناسب جگہ میں لے کر جانا جائز ہے یا نہیں آج یہ مسئلہ آپ کی خدمت میں ہم کلیر کر رہے ہیں اس موبائل کے ذریعے سے جہاں بہت ساری سہولتیں آئی ہیں وہیں بہت سارے اہم مسئلے بھی اس کے ذریعے سے درپیش ہوئے ہیں انہی مسئلوں میں سے ایک مسئلہ یہ ہے جس کو لے کر کہ عوام جن کو علم نہیں وہ ڈاؤٹ فل رہتے ہیں تزبزب کا شکار رہتے ہیں یاد رکھیں کہ اگر موبائل میں قرآن کریم کی اپلیکیشن موجود ہے اور وہ اسکرین پر نظر نہیں آ رہا ہے یعنی قرآن کریم کی اپلیکیشن کھلی ہوئی نہیں ہے قرآن کریم کی کوئی آیت یا قرآن کریم کا کچھ بھی حصہ اسکرین پر نظر نہیں آ رہا ہے تو اس موبائل کو جیب میں رکھ کر کے ٹوائلیٹ اور باتروم میں لے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے اس لئے کہ وہ اوپن ہے ہی نہیں اسکرین پر نظر ہی نہیں آ رہا ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک حافظ قرآن جس کے سینے میں قرآن کریم محفوظ ہے وہ ٹوائلیٹ اور باتروم میں جاتا ہے اور کوئی بھی یہ نہیں کہتا اس سے کہ بھئی تیرے تو سینے میں قرآن ہے تو کے ٹوائلیٹ اور باتروم میں جا رہا ہے ایسے ہی یہ ہے کہ قرآن موبائل میں ہے لیکن وہ موبائل کی سکرین پر نظر نہیں آ رہا ہے اپلیکیشن اندر موجود ہے موبائل اوپن کر کے لوگ اوپن کر کے آپ اندر جا کر اپلیکیشن کو کھولتے ہیں تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے حافظ قرآن کے سینے میں قرآن موجود ہوتا ہے اور اس کے باوجود وہ ٹوائلیٹ اور باتروم میں جاتا بھی ہے اور اس کو کوئی معیوب بھی نہیں سمجھتا تو جب تک موبائل میں قرآن کریم کی اپلیکیشن اوپن نہیں ہے کھلی ہوئی نہیں ہے وہ اس حکم میں نہیں ہے جس حکم میں قرآن کریم کو ٹوائلیٹ میں لے جانا جائز نہیں ہے بلکہ وہ پردے میں ہیں اور اس کا ایسی حالت میں نامناسب جگہ پر ٹوائلیٹ باتروم میں لے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے ہاں اگر وہ نظر آ رہی ہو اپلیکیشن تو پھر اس کو وہاں لے جانے سے بچنا چاہیے اس لئے جو عوام میں غلط فہمی ہے اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے ایسے ہی بہت سارے لوگوں کو یہی ڈاؤٹ ہے کہ قرآن کریم کو موبائل میں پڑھ سکتے ہیں یعنی یہ بھی ذہن میں رکھ لی گئے کہ قرآن کریم کو موبائل میں پڑھنا جائز ہے اور یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ موبائل میں بغیر وضوح کے آپ قرآن کریم نہ پڑھیں یعنی جب اسکرین پر قرآن موجود ہو آپ کو ورخ پلٹنے کی ضرورت ہو اور آپ بے وضوح ہوں تو پھر آپ اس اسکرین کو نہیں چھو سکتے ہیں باوضوح ہو کر کہ اس اسکرین کو چھویں اس لئے کہ وہ جب تک اسکرین پر ہے وہ اسی حکم میں ہیں جیسے ریل قرآن کریم کو ہم بغیر وضوح کے نہیں چھو سکتے ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دعاوں کی درخواستیں ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ